رہے ہیں انڈی این اے ایبم آئی آئی پی ایچ جی دوارہ جنہت میں جاری بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دی دی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اب ہم اس وقت میں بات کرنے والے ہیں اتر پردیش کی راجنیتے میں کیا کچھ چل رہا ہے اور خاص طور پر جو بپکشی پارٹیاں ہیں ان کے بیچ کیا چل رہا ہے کیونکہ اتر پردیش میں سپا اور بسپا دونوں کے اپنے اپنے داؤں ہیں تو ذرا دیکھئے کیا مکھ باتیں ہیں اتر پردیش کی راجنیتی کی ان دنوں مشن دوہزار چوبیس کے لیے اتر پردیش میں سپاہ اور بسپاہ کے اپنے اپنے داؤں اور اس داؤں میں ہو کیا رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کے عام چناؤں کے لیے مایابتی تو کھیل رہی ہیں دلت مسلم اور او بی سی کے گھڑ جوڑ کا کارڈ لیکن اکھلیش بھی بیٹھے نہیں ہیں دوسری طرف سفاہ پرمو کا اکھلیش یادہ بنا رہے ہیں چندر شیکھر کے ساتھ اپنے جوڑی جو بھیم آرمی والے چندر شیکھر جی ہیں چندر شیکھر سے ہاتھ ملا کر اکھلیش دلت بوٹ کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کی مایابتی سے یہ بوٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سکتے جنادار کو بچانے کے لیے بسپاہ سوپریمو مایابتی کر رہی ہیں ہر سمبھو کوشش اور اسی کوشش میں بیٹے دنوں ہی باہو بلی اتیق احمد کے پریوار کو بی ایس پی میں شامل کیا گیا ہے اب مایابتی سورن اور دلت کے گڑ جوڑ کے بجائے پھر سے لوٹ رہی ہیں دلت مسلم گڑ جوڑ پر ایک بار پھر سے پہلے بھی کر چکی ہیں ایسا پریوک اکھلیش یادہ بھی یادہ مدداتاؤں کے ساتھ ساتھ دلتوں کو لبھانے کی رڑنیتی پر لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں تو کانگریس بھی بھارت جوڑو یادہ کے ذریعے اپنا جنادھار بڑھانے پر زور دے رہی ہے لیکن ان دنوں جو راج میں دیکھنے کو ملا ہے کہ بی جے پی کے بیعاپک جنادھار نے کیا دوسرے دلوں کو رڑنیتی بدلنے پر مجبور کر دیا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ لگاتار جو اتر پردیش کی راجنیتی میں جو چناوی نتیجے آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پلڑا لگاتار بھاری ہے سال 2017 کے بعد سے ہی تو جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس کا یہ چناوی پلڑا اس لیے بھاری پڑ رہا ہے کیونکہ اس نے جو اپنا جنادھار ہے اسے بیعاپک بنایا ہے سب ہی ورگوں میں اس کے جنادھار ہیں اور اسی وجہ سے جو وپکشی پارٹیاں جن کے اپنے اپنے ووٹ بینک ہوا کرتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں سیندھ لگا لی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اب اسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری پارٹیوں کی طرف سے تاکہ کم سے کم جو مشن 2024 یعنی 2024 کا جو لوگ سبھا چناو ہونا ہے اس چناو سے پہلے پہلے وہ لوگ اپنے ووٹ بینک کو اکٹھا کر پائیں تو اس میں جو وپکشی دلیں ہیں ان کی طرف سے جو مخد طور پر زور ہے وہ پچھڑے مدداتاؤں پر پچھڑے ورگ کے مدداتاؤں پر دلت ورگ کے مدداتاؤں پر اور الپسنکھک ورگ کے مدداتاؤں پر انہی کا ایک بلوک بنانا چاہتے ہیں اور اسی بلوک کو بنانے کی کوشش میں آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو دونوں پرمکھ وپکشی پارٹیاں ہیں ان کے بیچ کہیں نہ کہیں چھینہ جھپٹی کا کھیل چل رہا ہے ایک طرف مایعوتی کی کوشش ہے کہ پچھڑے ورگ کا بھی بوٹ ملے اور دوسری طرف اکھلے شیادب کی بھی کوشش ہے کہ دلت ورگ کا بھی بوٹ ملے رامیندر سنگھ جو بہت ہی پہنی نظر رکھتے ہیں لکھناؤں میں ان سارے خبروں پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلکہ رامیندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رامیندرہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو لگاتار چناوی سفلتا ہے اس نے یہ حالات پیدا کر دیئے ہیں رامیندر کہ ایک طرف مایعوتی کی کوشش ہے کہ واپس چلیں اس پر دلت مسلم گھڑ جوڑ پر اور پشراور کو بھی جوڑ لیں دوسری طرف اکھلے شیادب کی کوشش ہے کہ اتنے سے بات بن نہیں رہی اب جو ہے دلت ووٹ کو بھی جوڑنا پڑے گا مایعوتی جی کے بوٹ کو بھی لینا پڑے گا اس لیے چندر شیکھر راون کو جوڑو اپنے ساتھ یہ چل رہا ہے اتر پردیش کی راجنیتی میں دیکھیں یہ بلکل لالچن جی بھارتی جنتہ پارٹی نے ساری گھنیت گھڑا دی ہے جو بپچکی ہے چاہے بسپا رہی ہو یا سماجوادی پارٹی رہی ہو سپا کو لگتا تھا کہ پچھڑوں کے سارے راجنیت کر لیں گے وہ ان کا جو منطب تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہی حال بسپا کا تھا بسپا نے بھی یہ تین کیا تھا کہ دلیت اوٹو کے سارے مراجنیت کریں گے وہ بھی ان کا پورا سسٹم ٹوٹ گیا ہے تو لوگوں کو لگ رہا کہ کیسے آگے بڑھیں کس طرح دوسری جاتیوں کو تھامے حالا کہ مائوتی اور اکھلیس یادوں نے لگاتار پریاس کیا ہے چھوٹے دلوں کا سارا اکھلیس نے لیا چھوٹے چھوٹے دلوں کو جوڑ کے بیدھان سباہ میں اپنے اوٹ پستت کو بڑھایا ہے مائوتی ہے لگاتار پریاس کرتی رہی کبھی برامر سمیلن کر کے کبھی پچھلا ورک سمیلن کر کے اور اس بار انہوں نے فوکس کے دو جگہوں پر فوکس کے امران مسود کو لینا اتیک احمد کے پریوار کو ایک طریقے سے لینے کی سویکتی یہ بتاتی ہے کہ مسلم اور جو پچھلا پال کو ادھچ بنانا یہ مائوتی کی رنیت کہ ایک چیز سمجھ میں آگئی ہے کہ جو باقی ووٹ وہ نہیں آتا ہے یعنی جو مسلم اور پچھلے کا اگر تھوڑا سوٹ ملتا ہے اور ہمارا دلیت اوٹ مل جاتا ہے تو ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو جو گڑیت گربڑائی اس کو سادھنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن لالچند یہ اکیلے کافی ہے نہیں اس لیے کہ یہ چناؤی راجنیت تک یہ لوگ سیمت رہتے ہیں بہت پر چناؤی راجنیت تک سیمت نہیں رہتی ہے پردان منتری جی جو پانچوں اسثان ہیں ان کو جب نیرمیت کراتے ہیں ہم سویم گوا رہے ہیں جہاں لکھنا ہوں میں اسثیاں رکھی ہوئی تھی وہاں جب پردان منتری جائے انہوں نے نمن کیا پرانام کیا اور ان لوگوں کے ساتھ پھوٹو کچھو ہے یہ کہا کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پھوٹو کچھو آ لیں چونکہ یہ ہمارے ایسے اگراج نیتا کے اسثیاں ہیں جہاں پر ہم کو آنا ہوا ہے تو جو بھاؤ ہے وہ لانا پڑے گا جو نیتیوں میں بیچاروں میں آئے وہ لانا پڑے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ آواز کسی سوڑ کو مل رہا ہے پچھڑے دلیت گریب اور پسواندہ مسلمان جو مسلموں کے وہ چہرے ہیں کیوں رامپور میں کیوں بھات پچناؤ جیتتی ہے کیوں رامپور میں چناؤ جیتتی ہے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب یہ جاتی گھٹ جوڑ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس سے اوپر اٹھ چکی ہے اب ان کو اپنی نیتیوں میں لانا پڑے گا ان کو ادھکار دینا پڑے گا ان کو یوزناؤں کا لاب دینا پڑے گا سائے تب یہ بات بنے گا اس سے پہلے تو بنتی نہیں دیکھ رہی آپ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں بھلے یہ چناؤی رنیت میں تھوڑے بہت چیزیں کو آپ اینڈ ڈاؤن کریں آپ ایک بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وپکشی پارٹیاں ہیں جو جاتیوں کا گڑ جوڑ بنانا چاہتی ہیں یہ کئی دشک پرانے فارمولے کو ریپیٹ کرنا چاہتی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی اس سے آگے نکل کر کے ایسا ورگ بنا چکی ہے جو سارے ورگوں کے بیچ میں ورگ ہے چاہے وہ لابھارتی ورگ ہو آپ ذکر کر رہے تھے کہ سرکاری یوزناؤں کا لاب سب ہی کو ملا ہے بلکل 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 یہ بلکل لالچن جی میں یہی بات کر رہا ہوں دوسری ایک بات اور ہے جن لوگوں نے جاتیوں کے گٹ جوڑ بنائے انہوں نے جاتیوں کو دیا کیا ہے یہ بھی تو تینک کرنا ہوگا اگر دس سال مائے و تیجی سرکار میں رہی سپندہ سال سماجھ وادی پارٹی سرکار میں رہی جن جاتیوں کے سہارے وہ ستہ پر پہنچے کیا ان کو وہ چیزیں ملی کیا سڑک بجلی پانی سرچھا چکسہ اور آواز جو چھوٹے چھوٹے روزگار کیا ان کو مل پایا کیا جاتیاں بڑے درجوں پر اوپر آ سکیں کیا وہ کئی سیڑھیاں اوپر چڑھ کے کھڑی ہو سکیں کیا ان کا آرثک انفرسٹیکچر بڑا ہوا ہے کیا ان کو سامان جاتیوں کی طرح صدح ملنا شروع ہو گئے ان کو لگتا ہے یہ تمام ایسی باتیں ہیں لوگ جاتیوں میں رکھنا چاہتے ہیں بھاتپا چاہتے ہیں کو سامان بھارت کا بڑا ناغرک بنے سمبرانت ناغرک بنے اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ ان کا اوٹر ہے دونوں میں یہ بیسک انتر ہے اور یہ جب تک نہیں ٹوٹے گا سیت بھاتپا کو اوٹر توڑنا ہے ان کے بس کی بات نہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی اور یہ بلکل ریالیسٹک بات ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے رامندر جاتیگت مددے پوری طرح سے گئے تو ہے نہیں دیکھئے ابھی چاہے نکائے چوناؤں میں آرکشن کی بات ہو وہ مددہ سپریم کوٹ تک آیا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آیوک بھی بنا رکھا ہے یہ بات بھی بلکل صحیح ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پلوٹ پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے سب سے بہتر سوشل انجینئرنگ کر کے دکھائی ہے اسی لیے بھارتی جنتہ پارٹی سفل ہے اور بھارتی پارٹیوں کو یہ ساری چیزیں نئے نئے پریوک کرنے پڑ رہے ہیں حالانکہ نئے پریوک بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے اس طرح کا پریوک یہ لوگ کر چکے لالچن جی بھارتی بلکل لگتار کرتے ہیں لالچن جی دیکھیں جو آپ آرچن کی بات کر رہے ہیں سام جو بھی پچھڑے ورگ میں دلیت ورگ میں ابھی بہت سارے کیا ان کا آرچھک راجنیتک انفرٹیکچر اس لائق ہے کہ ان کو آرچھن دیا جائے کیا کیا ضرورتیں ہیں کون سے آرچھن دینے سے پرموٹ ہوں گے تو یہ جب ساری چیزیں دیکھی جائیں گی تب آرچھن دیا جائے آرچھن کی ضرورت تو بھی ہے لیکن کس کو ہے یہ تہہ کرنا بھی کام ہے جن لوگوں نے تین تین پیڑیوں میں لگتا آرچھن لیا ہے اگر انہی کو آرچھن ملتا رہے گا تو گاؤں کو آدمی تو وہی رہ جائے گا جو جہاں کھلا ہے تو جاہیر یہ ہے کہ اس سے اوپر جہاں جو ضرورتیں وہاں دیا جائے آرچھن اور ان کو بھی مکہ دھارہ میں لائے جائے اس کی ضرورت ہے اور بھات پر لگ بگ یہی کر رہی ہے کہ جن کو ضرورت ہے جو نیڈی ہے اس کو لائے جائے اور جس کی نیڈ نہیں ہے اس کو نا لائے جائے یہ اس بہوستہ پر کام کر رہی ہے تو جات ہی سچائی ہے اتر پردیش کی بیہار کی راجنیت میں اور بھارت کی راجنیت میں اس کو اگرون نہیں کیا جا سکتا لیکن کیوں اکیلے جات ہی سچائی ہے یہ نہیں سکھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ ساری چیزیں توڑ دی جاتیوں کے سارے کھیل تھا اس کو لائے بھارتی ورگ اور جو یوجناوں کا نیتیوں کا آپ دیکھ کر کے اس پورے سسٹم کو توڑ دیا ہے اور ان لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا اور یہ تب ہی جا پائیں کہ جب ایک بار سٹا میں آئیں گے جس کی سنبھاؤنہ ابھی دور دور تک نہیں دیکھ رہے ہیں لالتن جی ایک اور جو پہلو ہے اکھلیش یادب اور چندرشیکھر کی ملاقات یہ اپنے آپ میں کیا کہتی ہے رامیندر کیا یہ مایاوٹی کو کہیں نہ کہیں جھٹکا دینے کی کوشش ہے کہ مایاوٹی جی آپ کے ساتھ تو ہم نے گڑ جوڑ کیا لیکن ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں آرہا پائے اور اب ہم آپ کا جو بھیم آرمی کا چندرشیکھر ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ دلیت یوبا ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے مایاوٹی جی کو جھٹکا دینے کی کوشش ان کے ووٹ بینک کو جھٹکا دینے کی کوشش ہے رامیندر لالچن جی کوئی چندرشیکھر بہت مومنٹ کرنے کی ستھی میں نہیں ہے آپ پچھلا لوگ سبھا چناؤں اٹھا کر دیکھو کہ جہاں لوگ دل ساتھ تھا کانگریز ساتھی سپا ساتھی بسپا ساتھی چاروں بڑے دل ساتھ تھے اس کے بعد بھی لوگ دل کے پتا اور پتر چناؤں ہار گئے تھے تو آپ چندرشیکھر کوئی چناؤں جتا دیں گے اس کی پرستیتیاں ہم کو کو بھی نہیں دیکھتی ہیں اور نہ ہی چندرشیکھر کا اتنا آدھار ہے ہاں ماحول بنانے میں سہیوکر رکھتے ہیں اتنے تک کا لا بھی ان کو ملے گا سماجوادی پارٹی کو اور سماجوادی پارٹی پورے چناؤں اگر تین چار چناؤں کا ادھیان کریے تو لکھنوں سے ماحول بناتے ہیں اور ماحول کے سہارے چناؤں بیسکلی یہ ہے کہ ماحول بنا کے چناؤں اور وہی ماحول بنا پائیں گے چندرشیکھر کو لے کے اس سے آگے کی ستھی ہم کو دیکھتی نہیں لات ایک اور سوال پر چرچہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ تو بات ہوئی کہ اکھلیش کس طرح سے مایووطی کو مات دینا چاہتے ہیں آپ ذرا اس پر چاہتے ہیں کی مایووطی کیس طرح سے اکھلیش کو مات دینا چاہتے ہیں باہو بلی اتی احمد کے پورے پریوار کو شامل کرا لیا دیکھ اکیلے مسلموں پر سپا کا جو عدھ کار ہے اس کو توڑنا چاہتی ہیں مایوطی جی اور اس کو توڑنا کانگریز چاہتی لوگ سبھا میں ایک بڑا خطرہ ہے کہ انٹی لیکچول مسلم ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا کہ سماج جوادی پارٹی سائدھی بھادپا کا مقابلہ کر پائے تو اس طرف بھی ہو سکتا ہے یہ جو پورا مسلم اوٹ 20% اوٹ کھیل ہے یہ اس بار تین جگے بڑھتا ہو آپ دکھے گا چونکہ اتیق آئیں اور عمران مسود آئیں گے پوروانچ اگر عمران مسود لیا جائیں گے پوروانچ میں اتیق احمد کا پرویوار لیا جائے گا تو اس کا impact پڑے گا جن سارے اوٹ کلیک کرتی راج نیتی دل تو وہ فائدہ ان کو ملے گا لیکن اس سے آگے کا کوئی فائدہ ملتا ہاں پال کو لائے لے کر آئے ہیں اگر سٹیٹ میں آپ بات کرتے ہیں پچھلو کے سنخیہ آدھ آتی ہے تو اس طریقے سے بھارتی زندہ پارٹی کام کر رہی ہے اس کو ٹوڑ پانے کی ستھتیاں ابھی نہیں دکھ کانگریس کوشش کر رہی ہے تو اس کی بجائے سے بھ باقی دل تھوڑے زیادہ ایکٹیو لگ رہے ہیں زیادہ سکری ہو گئے ہے کانگریس کو پتہ ہے اس سے نیچے نہیں جانا اس سے اوپر بڑھنا ہے تو جب کانگریس اوپر بڑھیں گی تو چھتر کس کا کور کرے ہم تو یہ ڈر ان لوگوں کو بھئی اسی لیے کانگریس کو چھونے سے بھی کتر ہیں اور ان شیطروں پر کر رہے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ مسلم موٹ ترن آؤٹ ہو سکتا ہے کچھ اور ترن آؤٹ ہو سکتا ہے ان کے تارگیٹ کر رہے جہاں سے ان کو تھوڑی سپلتا مل سکتی ہے اس طرف تارگیٹ ہو کر رہے لالچن جی بہت بہت شکریہ رامیندر جوڑنے کے لیے اور اتر پردیش کی راجنیتی میں جو چل رہا ہے بیابک چرچہ کرنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے سمادھت رامیندر سنگھ ہم سے جڑے تھے اور خاص طور پر اتر پردیش کی جو راجنیتی ہے وہاں پر جو وپکشی دلوں کی رنیتی ہے جس طرح سے